نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں شریک ہوئے غزوے میں شریک ہوئے تو جب جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہونے کے بعد ہی ہوتا تھا کہ جو شہید ہو گئے وہ علیدہ جو زخمی ہوئے وہ علیدہ جو ٹھیک ہیں وہ علیدہ اس طریقے سے کر دیا جاتا تھا جب سب کو کر ریا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بادرشاد فرمائی فرمائے کہ اے صحابہ میں تمہارے ایک ساتھی کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں میں تمہارے ایک ساتھی شہید کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کا نام حنزلہ ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں فوراں گیا کہ جا کے دیکھوں دوسرے میں نے جب جا کے حضرت حنزلہ کو دیکھا تو ان کی ظلفوں سے پانے کے کترے ٹپک رہے تھے سرکار نے فرمایا کہ ان کا پتا تو کرو کہ فرشتوں نے ان کو کیوں غسل دیا ہے جب ان کے بارے میں معلومات نہیں تو پتا چلا کہ چند دن پہلے شادی ہوئی تھی پہلی مرتبہ اپنی زوجہ کے قریب گئے تھے سرکار نے جیسے ہی جہاد کا اعلان فرمایا غسل فرض تھا گھر سے نکلے لڑتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید ہو گئے نہ شادی کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ نہ جوانی کی پرواہ نہ زندگی کی پرواہ نہ زندگی کی خوشیوں کی پرواہ نہ زندگی میں اس فیض اور اس زمانے کی پرواہ اللہ کے رسول کے حکم پہ نکلے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جس حالت میں گئے تو خدا نے فرشتے بیٹھ دیے کہ جا کے ان کو غسل دوں ان کو غسل کرنا اور ان صحابی کا لقب ہو گیا تھا غسیل الملائکہ وہ صحابی کے دن کو فرشتوں نے غسل دی موسیقی موسیقی